موسیقی بللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دو بہت اہم اپ ڈیٹ شیئر کریں گے جس سے تقریباً بہت سے ہمارے گیر ملکی بھائی لا علم ہیں اگر آپی زودی عربیہ میں ملازمت کر رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکیں ناظرین پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عربیہ نیو ورک ویزے پر آئے ہیں اور آپ اپنی کمپنی کے ساتھ ایک سال کا کونٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایک سال کے بعد اپنے کونٹیکٹ کو رینیو نہیں کروانا چاہتے کسی دوسری جگہ اپنا نقل کفالہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر فائنل ایکزٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر ایک سال کے بعد آپ کو آپ کی گریجویٹی یعنی کے بقایجات کسی صاحب سے ملیں گے تو ناظرین سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق ایسے غیر ملکی ملازم جو کسی بھی کمپنی یا مسحسے کے ساتھ اپنا کونٹیکٹ ایک سال کا کرتا ہے اور ایک سال کے کونٹیکٹ کو مکمل ہونے کے بعد دوبارہ کسی بھی وجہ سے اپنے کونٹیکٹ کو رینیو نہیں کروانا چاہتے یا پھر کسی دوسری جگہ اپنا نکل کفالہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر فائنل ایکزٹ جانا چاہتے ہیں تو ایسے غیر ملکی ملازم کے لیے قانون کے مطابق آرٹیکل چوراسی میں ایک سال کی بھی گریجویٹی دی جائے گی یعنی کہ ناظرین اگر آپ کی سیلری دو ہزار ریال ہے تو کمپنی آپ کو دو ہزار ریال کے حساب سے آدھی سیلری ایک ہزار ریال پے کرے گی تو ناظرین ہمارے بہت سے ایسے غیر ملکی بھائی جو اس قانون سے لا علم ہیں اور کسی دوسری کمپنیاں مسحسے میں نکل کفالہ کروا لیتے ہیں اور اپنا پہلی والی کمپنیاں مسحسے سے ایک سال کے حساب سے بقایجات نہیں لیتے جس سے بہت سے کمپنیاں اور مسحسے فائدہ اٹھاتے ہیں تو لہذا ناظرین یہ سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق غیر ملکی ملازم کو پورا حق حاصل ہے اس کے علاوہ ناظرین دوسری اہم ڈیٹ ہمارے ایسے غیر ملکی بھائیوں کے لیے ہے جو سعودی عربیہ میں کسی بھی کمپنیاں مسحسے میں کام کرتے ہیں اور اگر وہ سعودی عربیہ سے فائنل ایکزٹ جانا چاہتے ہیں یا کسی دوسری جگہ نکل کفالہ کروانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ چھٹی جانے والے غیر ملکی بھائیوں کو ان کی کمپنی کس طرح ان کا حساب کرتی ہے تو ایسے ملازم کے لیے سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق گریجویٹی یعنی کے انڈ آف سرویس بینیفٹ کیسے دیے جائیں گے تو ناظرین سعودی عربیہ میں بہت سی ایسی کمپنی اور مسحسے موجود ہیں جو اپنے غیر ملکی ورکس کو اس کی گریجویٹی اسے بیسک سیلری کے حساب سے دیتی ہے یعنی کے ورکس کے جتنے بھی بونس اور الاؤنس جو اسے منتلی سیلری کے ساتھ ملتے ہیں مثلا فوڈ الاؤنس ہاؤس رینڈ الاؤنس ٹرانسپورٹ الاؤنس یہ سب شامل ہیں تو ناظرین بہت سی ایسی کمپنی اور مسحسے گار ملکی ملازم کے ساتھ کنٹریکٹ کرتے ٹائم یہ سب بونس اور الاؤنس جو ہر ماہ انہیں سیلری کے ساتھ دیے جاتے ہیں تو کنٹریکٹ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ سب بونس اور الاؤنس جو سیلری کے ساتھ دیے جاتے ہیں اینڈ آف سرویس بینیفٹ کے ساتھ نہیں دیے جائیں گے جبکہ سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہے کیونکہ ناظرین سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق گار ملکی ملازم اگر کسی دوسری جگہ نکل کفالہ کروانا چاہتا ہے یا پھر فائنل ایکزٹ جانا چاہتا ہے تو اسے اس کی اینڈ آف سرویس بینیفٹ اسی ساب سے دیے جائیں گے جس حساب سے اسے ہر ماہ بونس اور الاؤنس کے ساتھ سیلری دی جاتی تھی اس کے علاوہ جو ہمارے گار ملکی بھائی سعودی عربیہ سے چھٹی جاتے ہیں تو ان کی کمپنیاں جو ان کا حساب کرتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو بھی گار ملکی افراد چھٹی جائیں گے یا پھر فائنل ایکزٹ جائیں گے تو ان کی جتنی بھی گریجویٹی جس حساب سے بنتی ہیں تو چھٹیوں کا حساب جسے کے حساب بولتے ہیں ورکس کی مہانہ سیلری یعنی کے بونس اور الاؤنس ڈال کر دی جاتی ہے وہ سارے کے سارے پیسے اس کی گریجویٹی میں اکاؤنٹ ہوں گے اور اسی طرح غیر ملکی ورکس کی چھٹیوں میں اکاؤنٹ کر کے ان کا حساب دیا جائے گا تو ناظرین ایسا کوئی بھی کمپنی نہیں کر سکتی کہ غیر ملکی ورکس کو بیسک سیلری کے حساب سے گریجویٹی یا چھٹیوں کے پیسے دے تو لہٰذا ناظرین آپ اس بات کا خاص خیار رکھیں آپ کا جتنا بھی حساب بنتا ہے آپ کا بونس الاؤنس جو آپ کو سیلری کے ساتھ ملتے ہیں وہ آپ کی گریجویٹی یعنی اینڈ آف سرویس بینیفیٹ اور چھٹیوں کے حساب کے ساتھ اکاؤنٹ ہوں گے اور آپ کو آپ کے پورے پیسے ملیں گے جو کہ سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق ہے تو ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری انفارمیشن اچھی لگی تو کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ